ہائی ایبریون آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گے چٹ پٹی مسالے دار آلو بھنڈی کی ریسی پی جو بہت زیادہ تیسٹی بنتی ہے بنانے میں تو بہت ایزی ہے تو ٹرائے ضرور کیجئے گا تو چلیے دیکھ لیتے ہیں اس ریسی پی کو ہم نے کیسے بنایا تو سب سے پہلے ہمیں یہاں پر لینے دیکھیں ہم نے دھائی سو گرام بھنڈی لے لی ہیں جس کو ہم نے دھو لیا درائے کر لیا اس کے بعد اس طرح سے تین تین پیسز میں کٹ کر لیا اور اب لینے ہمیں یہاں پر آلو تو دیکھیں دو سو پچاس گرامی ہم نے آلو لیے ہیں آلو کو بھی ہم نے دیکھیں چھیل لیا اور چار چار پیسز میں کٹ کر لیا دھو کر اس کو پانی میں ڈال کر رکھ دیا تاکہ کھا لینا پڑے اب ایک پین لینا ہے ہمیں بھنڈی کا مسالہ تیار کرنا ہے تو یہاں پر ہم نے ون ٹیبل سپون سوپ لی ہے ون ٹیبل سپون سابت دھنیا لیا ہے اور چار سوکی سابت لال مشلینی ہے اب ان مسالوں کو ہمیں روزٹ کر لینا ہے تو دیکھیں اس طرح سے بھون لیں گے ہلکی سی خوشبو آیا ہے ہلکا سا کلر چینج ہو جائے بھوننے کے بعد تھنڈا کر کر مکسی جار میں اٹ کریں گے اور اس کا ہم نے ایک دردرہ سا پاوڈر بنا لینا ہے تو یہ دیکھیں پاوڈر بن کر تیار ہو چکا ہے اس طرح سے تھوڑا موٹا موٹا سا بنانا ہے ہلکا دردرہ اب یہاں پر ہم نے ایک کڑا ہی رکھ لی ہے اور اس میں اٹ کریں گے اوائل تو چار سے پاسٹیبل سپون آپ اوائل اٹ کر لیجئے گا یہاں پر میں نے سرسو کا تیل کا یوز کیا ہے آپ جس بھی اوائل جو بھی اوائل کھاتے ہیں وہ لے سکتے ہیں اوائل کو پہلے دھوئے دھوئے دھار گرم کر لیا اس کے بعد تھوڑا تھنڈا ہونے دیا اس کے بعد ہم نے یہاں پر چھے لیسون کی کلیوں کو چھیل کر باریک باریک کٹ کر لیا تو یہ اٹ کر دیں اور اس کو ہم نے بھوننا ہے اس کا کلر چینج ہونے تک بھوننا ہے جب اس کا کلر چینج ہو جائے گا تب یہاں پر ہم نے ایک بڑے سی سائز کا پیاج لیا تھا جس کو ہم نے اس طرح سے سلائسز میں کٹ کر لیا تو یہ اٹ کر دیں گے پیاجوں کو یہاں پر ہمیں ہلکا سا بھوننا ہے سوفٹ ہونے تک تو دیکھئے اس طرح سے سوفٹ ہونے تک بھون لیجئے گا ایک دم گولڈن فرائی نہیں کرنا ہے اور آج کی میری ریسیپی آپ کہاں سے دیکھ رہے ہیں پلیس مجھے کومنٹس کر کر ضرور بتائیے گا تو دیکھئے پیاج ہلکے سے سوفٹ ہو چکے تھے تو یہاں پر ہم نے آلو ایڈ کر دیا پانی میں سے نکال لیا تھا ایک دم ڈرائے کر لیا اس کے بعد اس میں آلو ایڈ کیے 1 ٹی سپون کشمیری لال مش پاورڈر ایڈ کیا 1 ٹی سپون حلدی پاورڈر ایڈ کیا اس کلر اچھا آتا ہے کشمیری لال مش پاورڈر سے اب اچھے سے اس کو ہم نے تھوڑا سا میکس کرنا ہے اور میکس کرنے کے بعد کبر کریں گے فلیم کو لو کر دیں گے 5 منٹ کے لیے تاکہ آلو یہاں پر 80% تک کوک ہو جائے کیونکہ بھنڈی بہت جلدی سوفٹ ہوتی ہیں تو آلو کو ہم یہاں پر پہلے ہی گھلا لیں گے تو دیکھیں یہاں پر آلو کو ہم نے 70 سے 80% تک کوک کر لیا ہے اور اب یہاں پر ہم نے بھنڈی ایڈ کر دی بھنڈی ایڈ کرنے کے بعد ہم نے یہاں پر چار ہری میرچ لیے ہیں باری باری اس طرح سے کٹ کر کر تو یہ ایڈ کر دیں گے یہ تیکھی بالی نہیں ہے ہری میرچ ہیں بہت کم تیکھی ہیں تو یہاں میں چار سے پانچ لے لیں اب اس کے بعد یہاں پر ہم نے جو مسالہ پرپیر کیا تھا پیسکر رکھا ہوا تھا وہ ایڈ کر دیں گے نمک ایڈ کریں گے اپنے ٹیسکے کوارڈنگ جتنا بھی آپ کھانا پسند کرتے ہو یہاں پر میں نے وان ٹی اسپون نمک ایڈ کیا ہے آپ اپنے ٹیسکے کوارڈنگ کر لیجئے گا اچھے سے اس کو مکس کریں گے تو یہاں پر دیکھئے خوب اچھے سے ہم نے اس کو مکس کر لیا ہے اب اس میں ہم نے کھٹے پن کے لیے ہاف ٹی اسپون آمچور پاورڈر ایڈ کریں گے صرف ہاف ٹی اسپون ہم نے دہی بھی ایڈ کرنا ہے اب دیکھئے خوب اچھے سے اس کو ہم نے مکس کر لیا اب بھنڈی کو یہاں پر ہلکا سا گلنے کے لیے ہم دہی کا یوز کریں گے تو یہاں پر میں نے 4 ٹی اسپون دہی ایڈ کیا ہے اور دہی ایڈ کرنے کے بعد اس کو اچھا سا مکس کرنا ہے تو یہاں پر ہم پانی کا یوز نہیں کریں گے دہی کا ہی کریں گے جیسے کہ ایک دم لشلی سی سی یہ بھنڈی ہوتی ہے دہی ڈالنے کے بعد بعد ایسا نہیں ہوتا بلکل بھی چپکتی نہیں ہے اور ٹیسٹ بھی بہت اچھا آتا ہے اب اچھے سے مکس کرنے کے بعد دہی کو تو یہاں پر ہم نے ایک ٹاماٹر لے لیا تھا جس کو ہم نے 4 پیسز میں کٹ کر لیا تو یہ ایڈ کر دیا بس اس کو کبر کریں گے 10 منٹ کے لیے لو فلیم پر اور دیکھئے یہاں پر ہم نے اچھے سے اس کو کھول کر دیکھ لیا ہے اچھے سے بھون لینا ہے فلیم کو ہائی کیجئے خوب اچھے سے اس کو بھونتے جائیے کیونکہ جتنا آپ بھونیں گے اتنا ہی اچھا ٹیسٹ آئے گا اب ایک مٹی ہرے دنیا کٹ کے اگر کر دیں گے وہ دیکھیں بھنڈی بھی خوب اچھے اس طریقے سے گل چکی ہے آلو بھی گل چکی ہے اور ٹامٹر بھی آپ دیکھ رہے ایک دم میشی سے ہو گئے تو بس اس طرح سے آپ ایک بار بنا کر دیکھیں سچ میں آپ کو بہت پسند آئیں گی تو چلی آپ سرف کر لیتے ہیں تو یہ دیکھیں ہماری جو بھنڈی آلو کی سبزی ہے بہت ہی مزیدار سی بن کر تیار ہوئی ہے آپ اس کو سرف کیجئے فلکا چپاتی کے ساتھ یا پھر پوری پراتے کے ساتھ سچ میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کے ریسی پی کیسی بنی امید کرتی ہوں آج کی میری ریسی پی آپ کو پسند آئی ہوگی ریسی پی پسند آئی ہو پلیس چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں ملتی ہوں نیکس ریسی پی میں تب تک کے لیے با بائی